سلام علیکم علامہ اقبال کا ایک قطعہ ہے میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے میں اترازہ اس کا بیک گرانڈ بناتا ہوں کہ آپ نے کبھی یہ اپنے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ ہم جو انسان ہیں ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کسی بھی لیول کی آپ بچپن سے شروع کرتے ہیں پھر آگے ہائی سکول اور پھر کالج اور پھر یونیورسٹیز اور ہائیسٹیز یا تو آپ یوں اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی سکل سیکھتے ہیں ہنر سیکھتے ہیں تو ان سب کا یہ جو پوری ایکسرسائز ہے جس کو تعلیم نظام کہتے ہیں تو اس کا پرپس کیا ہوتا ہے اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ اف دی دی جہاں پہ بھی ہم رک جائیں میٹرک پاس کر کے رک جائیں بی اے سی بی اے کر کے رک جائیں کہیں بھی جہاں بھی ہم رکیں پی ایچ ڈی کر کے رک جائیں جہاں پہ بھی ہم رکیں تو ہمیں ایٹ دی اینڈ ایک ڈگری ملے تو وہ جو ڈگری ہے پھر ہماری جو ہے نا وہ ایک ہم انسان ہیں اللہ کی ایک مخلوق ہیں اشرف المخلوق ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو وہ جو ڈگری ہے نا پھر وہ ہماری ایک ورث اسائن کرتی ہے یعنی کہ آپ یوں سمجھیں اس کی ایک بولی ہوتی ہے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے ایکنومک ورث کہہ لیں تو اس کے حساب سے پھر آپ کی ایک سیلری رینج تیہ ہوتی ہے یعنی کہ اس جو ڈگری کا حامل بندہ بندی ہے نا اس کو یہ والی جو سیلری ہے نا افکورس کچھ لوگوں کا وہ کہتے ہیں دعا لگ جاتا ہے یا یوں لیکن اس ڈگری کے اکارڈنگلی آپ کی ایک ورث اسائن ہوتی ہے ایک ایک نومک ورث اور پھر آپ اس پہ کام شروع کرتے تھے ہیں آپ سیلریڈ ہو یا کوئی بھی اسکلڈ بھی ہوں آپ کسی کرخانے میں کسی اور انڈسٹری میں چلے جائیں تو آپ کو اس کی آپ کی جو اس کے مطابق آپ کو آپ کام شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے اگلے جو پچیس تیس پینتیس سال ہوتے ہیں نا اسی سیلری کے اراؤنڈ زیادہ تر پاکستان کو آپ لیں تو آپ اس پہ اپنا کام کرتے ہیں اور آپ کام کس کے لئے کرتے ہیں کسی اور کے لئے ٹھیک ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ ادارہ ہو سکتا ہے انسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے کچھ بھی فیکٹری ہو سکتی ہے انڈسٹری ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ اپنی جو آپ نے جس ایک محنت کی ٹھیک ہے اس محنت کی بدلے میں ایک ڈگری لی اس ڈگری کی ایک ویلیو تیہ ہوئی اور آپ پھر جو باقی اپنی زندگی ہے وہ آپ اسی ویلیو کے اراؤنڈ آپ اپنی انپوٹ دیتے ہیں آپ اپنی محنت دیتے ہیں آپ اپنا وقت دیتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کے تیس پہنتی سال گزار کے پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ریٹائر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پورے پورے اس سفر میں جاب کے سفر میں آپ جو ہے وہ اپنی کس کو اپنی محنت دے رہے ہیں وہ اگین جس نے آپ کو ہائر کیا ہے جو بھی جس نے آپ کو ہائر کیا وہ آپ میں سے بسیکلی اپنا منافع نکال رہے ہیں یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی جو وقت اور آپ دیتے ہیں نا ایفرٹ اور محنت اور وقت اس کی ویلیو نہیں ہے آپ کی ویلیو اسائن ہو جاتی ہے اس ڈگری کی بیس پہ جو آپ نے لی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ساری زندگی آپ کسی اور کے لیے محنت کرتے ہیں چونکہ یہ دنیا کے جو کننگ لوگ تھے نا مکار لوگ انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈ لیا کہ ہم نہ کس طرح سے یعنی اگر کوئی چیز ہے اس کی ایک ویلیو ہے اس کو آپ کیسے مہنگا کر کے بیج سکتے ہیں جبکہ اس کی اصل ویلیو اتنی ہے جو دنیا میں ریسورسز ہیں جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کی ویلیوز نہیں بڑھتی ہیں ٹھیک ہے ان کی جو بھی ایسٹ ہے اس کی اتنی قیمت رہتی ہے قیمت اگر آپ یعنی اگر آپ منافع بنا سکتے ہیں تو وہ آپ انسانی محنت سے بنا سکتے ہیں آپ انسان کی محنت کو ایکسٹریکٹ کریں اور اس کو اپنے منافع اور سرمایے میں بدلیں اور پھر اس سرمایے سے آپ مزید انویسٹ کریں اور مزید سرمایے یہ پروپاگیٹ کرتا جاتا ہے یہ جو پورا نظام ہے یہ جو کیپیٹلزم ہے وہ اسی کے اوپر چلا اسی کے اوپر چلتا رہا ہے اور آج ہم اس نہج پہ ہیں کہ دنیا میں امیر لوگ ہیں کچھ امیر ملک ہیں اور اس کے اندر پھر کچھ امیر لوگ ہیں جو کہ پوری دنیا کی جو ویلتھ ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوئے ہیں اور ملک دیوالیاں ہو رہے ہیں ملکوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ کرنے کے لیے عوام جو ہیں وہ انسان جو ہیں وہ ایک بندہ جو ہیں وہ ملینز پیپل ان کو ان کی کنٹرول کر سکتا ہے نبز کو ان کی ایک ایک نبز ہوتی ہے تو یہ فساد کی جا رہا ہے یہ جو پورا سسٹم تھا اور اس کا دارمدار کس پہ تھا کہ ہم نے اپنی تعلیم کا مقصد یہ سمجھا کہ ایک ڈگری لیں گے اور پھر ان لوگوں نے اس کی ایک ورث حسائن کی اور ہم اس ورث کے اراؤنڈ اپنی پوری زندگی کام کرتے ہیں اور اپنی محنت ہم کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں تو ذرا اقبال کی الائنس پڑھیں آپ کرخانے کا ہے مالک مرد کے ناکاراکار جو کرخانہ کرخانہ کیا ہے جو بھی ہمیں ہائر کرتے ہیں جو بھی آپ کو انسان کو جس نے انسان کو ایک کموڈیٹی بنا دیا یعنی کہ ایک وہ چیز ہے آپ اس کی قیمت لگاتے ہیں at the end of the day اور پھر اس قیمت کو آپ یوز کرتے ہیں یعنی منافع بنانے کے لئے وہ سارے کرخانے والے ہیں کرخانے کا ہے مالک مرد کے ناکاراکار ہی جڑا ہے بیسیکلی عیش کا پتلا ہے محنت ہے اسے ناسازگار حکم حق ہے لیسل انسانا اللہ ماسا کھائے کیوں مزدور کی محنت کا پھل سرمایہ دار جب اللہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کی محنت کا صلح ملنا چاہیے اور ملتا ہے اور ملے گا اور وہ جو ہے اس کی یعنی اس کی کوشش کا تو مزدور محنت کریں کوئی بھی انسان انسان محنت کریں اپنا وقت دیں اور پینتیس سال اپنی زندگی کے دیں ایک پروسس کے بعد اس کو وہ تعلیم کے نظام کہتے ہیں اور اس کا سارا پھل جو ہے وہ کوئی اور کھائے یہ کہاں کا انسان یہ تو اللہ کی کتاب میں نے لکھا ہوا تو ہمیں سوچنا ہے انشاءاللہ سوچنا ہے اور پھر ہم سب نے مل کے سوچنا ہے اور ہم نے اس کو بدلنا ہے ہم نے ویسے نہیں کرنا جیسے سب لوگ کرتے ہیں انشاءاللہ